پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ علمی برادری جاگ جائے اس سے پہلے کہ آر ایس ایس مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دے اور بظاہر ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ شہریت بل کے بعد جو ہندوستان کے رہنے والے ہندو ہیں انہوں نے بڑا واضح طور کی اوپر مسلمانوں کو کہہ دی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ تم بارت کے شہری بھی نہیں ہو کیونکہ تم مسلمان ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یا قبرستان یا پاکستان تو کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کے اندر ابھی عالمی برادری نوٹس نہیں لے رہی آنے والے دنوں میں آنے والے کچھ عرصے کے اندر کیا دنیا جو ہے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے کرب کو ان کے دکھ کو ان کی تکلیف کو محسوس کر کے کوئی قدم اٹھا سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو قبرستان یا پاکستان یہ نعرہ تو وہاں ہندووں نے لگایا ان کے لئے مسلمانوں کے لئے ہم نہیں کہہ رہے یہ نہ ہی ہندوستان کے لوگ کہہ رہے ہیں نہ ہی ہندوستان میں مسلمان کہہ رہے ہیں یہ وہاں کا ہندو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ہندو نفرت کرتا ہے ان سے ہندو نکالنا چاہتا ہے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ صورتحال ہم نے پیدا نہیں کی پاکستان نے پیدا نہیں کی یہ بھارت نے پیدا کی ہے جس نے پیدا کی اس کا حل بھی اسی نے کرنا ہے اس کا حل پاکستان نے تو نہیں کرنا کہ اچھا جی آپ پاکستان آ جائیں دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں آ سکتے کیونکہ مسلمان تو بنگلہ دیش میں بھی ہیں بنگلہ دیش آخر ایک علیہ دا ملک بھارت نے بنوایا نا تو اب ان کے لیے بھی ایک علیہ دا ملک بنوا دیں جب آپ نے پاکستان سے بنگلہ دیش علیہ دا کروایا بھارت نہیں کروایا نا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف پاکستان ہی ایک مسلمان ملک نہیں ہے بھارت کے ٹکڑوں میں بھگلہ دیش بھی بنا لہٰذا اگر اتر پر دیش ایک علیہ دا ملک بن جائے گا تو اس میں کونسی کباہت ہے کونسی برائی ہے یہ ایک آبادی ہے نا وہ آبادی ساتھ ادھر چلی جائے گی آپ کا بوجھ اتنا کم ہو گیا تو یہ بات سمیں نہیں کی ہے کہ ان کا فیوچر پاکستان یا قبرستان نہیں ہے ان کا فیوچر اتر پردیش ہے اس کے ملحقہ علاقے ہیں جو ان کو لینے ہیں جہاں بھارت میں ایک اور اس کو پاکستان نمبر دو کہلے اس کو کچھ بھی اس کا نام رکھنے لیکن وہ ایک علیہ دا ملک بننا چاہیے وہ بنے گا اس کے بغیر تو حل ہے ہی نہیں آپ کسی ملک میں اگر مہاجرین بھیجتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ فانستان سے آئے تیس لاکھ مہاجر آگئے تو مشکل بن گئے یہاں پہ ہمیں ان کو کیمپوں میں رکھنا کرنا وہ اتنا مسئلہ ہوا تو تیس لاکھ کے لیے آپ کے اتنی بڑی پرابلم تو بھارت کے اندر تو بیسی کس کروڑ مسلمان ہیں ان کو تو جب تک کہ کلیدہ خطہ نہیں دیا جائے گا وہ تو کہیں بھی بس نہیں سکتے تو یہ پہلی بات تو یہ کہ حل کرنا بھارت کی ذمہ داری جنہوں نے یہ صورتحال پیدا کی وہ ہی اس کے ذمہ دار ہیں وہ کریں اور جو ان کی عبادی کا سائزہ اور جتنا ہے اس کا وہ اتنی بڑی عبادی کہیں مہاجر ہو کے تو جائے نہیں سکتی لہٰذا مسلمان کو لڑکے بزور تلوار ان کو اپنا حصہ مصول کرنا چاہیے یہ بھارت میں کسی مودی کے باپ کی زمین نہیں ہے مسلمان کا بھی حصہ ہے تو اس کو اپنے حصے کی زمین لے کے علاق ہو جانا چاہیے تاکہ بھارت اپنی زمین پہ رہے اور یہ ہندو اپنی زمین پہ رہے مسلمان اپنی زمین پہ رہے تو یہ اصول یہ ہے اور اس کے مطابق آگے فیصلہ ہونا چاہیے